ایک عورت ہمارے گھر کے سامنے قرائے کے مکان میں رہتی تھی اس کے دو بچے تھے جن کے ساتھ کھیلنے کے لیے روز اپنے چھت پر آ جاتی تھی میں بھی ہر روز اپنی چھت پر شام کو اسے دیکھنے کے لیے جایا کرتا تھا میں اس کو اشارے کرتا تھا مگر وہ اگنور کر دیتی تھی اس بات کو چھ مہینے گزر گئے مگر وہ میری طرف دیکھتی تک نہیں تھی تب میری عمر اٹھانہ سال تھی تب وہ مجھ سے کافی زیادہ بڑی تھی اس لیے وہ شاعر مجھے بچہ سمجھ کر اگنور کر دیتی ایک دن مجھے بخان ہونے کی وجہ سے میں چھت پر نہیں جا سکا تو وہ عورت میری عیادت کے لیے میرے گھر چلی آئی اور میرا حال چال پوچھ کر واپس اپنے گھر چلی گئی اس کا میری عیادت کو آنا میری لیے اس بات کا اشارہ کرتا تھا کہ اس کے دل میں بھی میری لیے احساس ہے پھر جب اگلی شام کو میں چھت پر گیا تو وہ اشاروں میں میرا حال چال پوچھ کتنے لگی میں نے اسے اشاروں میں بتایا ہاں میں ٹھیک ہوں تو مسکرانے لگی دو دن بعد ایک پرچی پر میں نے اپنا نمبر لکھ کر اس کی چھت پر پھینکا پھر اس نے مجھے فون کیا تو میں نے اس پر محبت کا اظہار کیا اور پوچھا کہ کیا وہ مجھ سے شادی کرے گی اور وہ ہسنے لگی مجھے کہنے لگی تم ابھی چھوٹے ہو تمہیں سمجھ نہیں ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو اور کس سے کہہ رہی ہو وہ کہنے لگی کہ طلاق شدہ عورت سے کوئی شادی نہیں کرتا اور میں طلاق شدہ ہوں ہونے کے ساتھ ساتھ دو بچوں کی ماں بھی ہوں اس نے مجھے کہا کہ تم اچھی درکے ہو اور بس ہم دوستی کی حد تک رہ سکتے ہیں میں نے اس سے شادی کی مزید زد کی تو اس نے مجھ سے کہا کہ اگر تم نے دوبارہ شادی کی بات کی تو میں تم سے بات نہیں کروں گی میں وہاں پر چھپ ہو گیا اور ہم دوست بن کر رہنے لگے ہم ایک دوسرے سے ہر بات شیئر کرتے تھے ایک رات ہماری فون پر بات ہو رہی تھی اس نے بتایا کہ وہ گھر پر اکیلی ہے کیونکہ اس کی امی ابو شہر سے باہر گئے ہیں سنتے ہی میں اس کے گھر کے باہر پہنچ گیا اور اس سے دروازہ کھولنے کو کہا لیکن اس نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا تو میں نے بھی زد کی کہ میں بھی پوری رات گھر کے باہر بیٹھا رہا ہوں گا دو گھنٹے کی زد کے بعد آخر کار اس نے دروازہ کھول دیا لیکن آج مجھے اپنی زد پر بہت زیادہ پشتاواہ ہوتا ہے ایک آج میں اپنی زد چھوڑ کر اس کی بات مان لی ہوتی تو آج وہ زندہ ہوتی اس کے دروازہ کھولتے ہی میں اندر چلا گیا وہ بہت پریشان اور گھبرائی ہوئی تھی کیونکہ اس کے خوف تھا کہ کسی کو پتا چل گیا تو اس کی عزت خاک میں مل جائے گی پھر اس کا ڈر سچ ثابت ہو گیا مجھے کسی نے اس کے گھر دھاکھے لوتے ہوئے دیکھ لیا اور اس شخص نے پورے محلے میں مسئلہ خرا کر دیا سارے محلے والے کٹھے ہو کر اس کے گھر کے باہر آ گئے میں چھپ گیا تھا لیکن انہوں نے مجھے دھون لیا میرے گھر والے محلے والوں کے ساتھ موجود تھے وہ مجھے گھر لے گئے اور میرے ابو نے میرے بہت پیسٹی کی لیکن میں نے اپنے گھر والوں سے صاف کہہ دیا کہ میں نے اس عورت سے شادی کرنی ہے پرنا میں زہر کھالوں گا اور مر جاؤں گا تو میرے گھر والے مان گئے اور اگلی صبح اس عورت کے والدین کے پاس آنے پر محلے میں پنچائر بیٹھ گئی پنچائر میں سب آ گئے تھے مگر وہ اور اس کے والدین نہیں آئے پھر تھوڑی دیر بعد حبر آئی کہ اس عورت نے زہر کھا لیا میں وہاں سے اس کے گھر کی طرف بھاگا لیکن میرے پہنچنے سے پہلے وہ مر چکی تھی اسے اس دنیا سے گئے آٹھ سال ہو گئے لیکن میں آج تک اسے بھول کر کسی اور کا نہیں ہو سکا مجھے آج بھی یہ بات اندر سے کھا جاتی ہے کہ کاش میں اس دن زد نہ کرتا تو وہ آج زندہ ہوتی اس سے بھرا درد کیا ہوگا کہ میری وجہ سے اس کی جان چلی گئی دیکھیں محبت کرنا کوئی گناہ نہیں جب سچی محبت ہو جائے تو وہ رنگ روک امیر غریب کالا غورا یا عمر میں فرق محبت پر نہیں دکھا جاتا جب محبت ہو جاتی ہے تو پھر ہو جاتی ہے شائن نے بھی کیا خواہا وہ محبت کو ہوت سمجھتے ہیں تو کہہ دینا اسے ہاں بدن ہی چاہیے لیکن تا قیامت چاہیے